اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ سکول کے بیکس جو اکثر بچے بہت ہی گنجے کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیک کا جو نیچے والا اس ہے یہ سب سے زیادہ ہی نہ محلہ ہوا ہے تو اس کو ہم کس طرح گھر میں ہی ایزیلی کلین کر سکتے ہیں کیونکہ اسے ہم واشنگ مشین میں واش نہیں کریں گے ایکسپینسیو بیکس ہوتے ہیں اور مشین سے ادھر ادھر لگنے کی وجہ سے یہ خراب بھی ہو جاتے تو کس طرح ہم اس کو ہینڈ کے ساتھ ہی اچھی طرح سے کلین کریں گے کہ اس کے اوپر جتنی بھی محل کو چلے وہ ساف ہو جائے جیسے کہ آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر لیا ہے ایک بڑے ٹپ میں پانی لے رہے ہیں جس نہ ہمیں بیک اتنا ہمیں پانی چاہیے کہ جس میں ہمارا جو بیک ہے وہ پورا نہ ڈیپ ہو جائے تاکہ اس کے اوپر اور اردگر جتنی بھی ساری محل وغیرہ وہ ساف ہو جائے پھر ہم اس میں ایک کھانے چمچ بیکنگ سوڈا اور دو کھانے کی چمچ اس میں ہم سرف کے شامل کریں گے اگر آپ لوگ کا بیک بہت زیادہ گندہ ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا لیمو بھی ڈالتے سکتے ہیں میں لیمو اس لیے شامل نہیں کر رہی کیونکہ بیک یہ تقریبا میری بیٹی نے دو سے تین ماہی یوز کیا تھا زیادہ وہ گندہ نہیں تھا اگر آپ کے بچوں نے زیادہ ٹائم یوز کیا اور اس پہ زیادہ دھول مٹی اور ڈسٹ وغیرہ ہے یا کوئی چکنائی وغیرہ لگی ہے تو آپ اس میں لیم اگر آدھا سلائس ہے جو اس کو بھی نچوڑ دے اس میں شامل کر سکتے ہیں تمام چیزوں کو اس کے اندر اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور اس کے بعد ہم بیک کو اس کے اندر ڈپوہ دیں گے بیک کو ہم تقریبا ایک گھنٹے کے لیے اس میں بھیگا رہنے دیں گے تاکہ جتنی بھی اس کے اوپر میل وغیرہ ہے وہ ساری نرم ہو جائے اور ہم اس کو آسانی کے ساتھ کلین کر سکیں یہاں پر بیک کو بھیگی ہوئے تقریبا ایک گھنٹہ گزر چکا تھا تو یہاں پر میں نے ن نیٹلی ہے یہ سوف نیٹ ہے اس کی وجہ سے نا اس کے اوپر جو پہ جب ہم اسے صاف کرتے جائیں گے تو یہ تو ایک توسانی سے کلین بھی ہوتا جائے گا اور دوسرا نا اس کے اوپر ہارڈنیس کی وجہ سے کوئی نا ایسے نشان بھی نہیں آئیں گے کہ ہمارا بیک خراب ہو تو نرم ہاتھوں کے ساتھ ہم اس کو ملتے جائیں گے کیونکہ بگھونے کی وجہ سے نا اس کی میل بہت اچھی طرح سے نرم ہو چکی ہے تو اب اندر پائٹ جتنی بھی اس میں چیزیں وغیرہ کوئی بھی اگر اندر چیز گریہ جیسے کہ بچے اکسٹی فرمے سے کچھ نہ کچھ گرا لیتے ہیں تو اس کو ساری کو ہم اچھی طرح سے نا اسی جالی کی مدد سے اچھی طرح سے صاف کرتے جائیں گے گھنٹہ بگھونے کے وجہ سے جتنی بھی محل تھی وہ ساری کیونکہ نرم ہو چکی ہے تو اس لئے ہالکے ہاتھوں سے ملتے ہوئے نا یہ کلین ہوتا جا رہا ہے جسے کپر بیک کی زپ لگی ہوتی ہے یہاں پر نا یہ نیٹ سے کلین نہیں ہو رہا تھا تو یہاں پر بریش کی مدد سے ہلکہ ہلکہ یہاں پر میں بریش بھی رکڑ رہی ہوں یہ بلکل صاف ہوتا جا رہا ہے آپ لوگوں نے بریش کو اس کے سامنے بلکل بھی نہیں رکڑنا ہے صرف اوپر جہاں پر زپ والا ہیسا نا وہاں وہاں سے رکڑ کی آپ لوگوں نے صاف کرنا ہے دیکھیں گا اتنی حسانی کے ساتھ اندر باہر سے ہر طرح کی چکنائی مل کچھ بھی بیک پر لگا پاک ہو تو وہ کتنی حسانی کے ساتھ کلین ہو جائے گا اور بس ہی لاسٹ پہ ہم بیک کو اچھی طرح سے کھولے پانی کے ساتھ واش کر لیں گے جتنا ہم اس کے اندر پانی اچھی طرح انڈالیں گے سرف اگرہ جو ہے وہ اچھی طرح سے کلین ہوتا جائے گا اور پھر ہم اس کو سیمپل سا ڈرائے کر لیں گے اس کو ہم نے دھوپ میں بلکل بھی نہیں سکھانا کیونکہ دھوپ سے ایک دھوپ دھوپ ہونے کی وجہ اس کے رنگ بغیرہ کافی چینج ہو سکتا ہے کیونکہ ب اور یہاں پر اس کو ہم نے اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد لٹکا دیا اس کو ہم نے سپینر بلکل بھی نہیں کرنا جیسے کہ یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مشین میں ڈالنے سے یہ خراب ہو سکتا ہے تو اس لئے ہم اس کو الٹا لٹکا دیں گے تاکہ جس میں اب اس کے طرح پانی ہے وہ نکل جائے اور یہ دیکھیں جتنی بھی اس کے پر میل کو چیلتی کتنی اچھی طرح سے بیک کلین ہو چکا ہے